اللہ ویلکم فرینڈز میں ہوں آپ کا دوست من مہن سواگت ہے آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل پہ دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک بہت ہی پیارا سا نیون سائن بورڈ بنانا سکھاؤں گا ٹھیک ہے دیکھیں یہ نیون لائٹس جو ہوتی ہیں ان کا یوز کر کے ہم کوئی بھی سائن بورڈ بنا سکتے ہیں کوئی بھی نیم پلیٹ بنا سکتے ہیں کسی بھی طرح کا گلو سائن بنا سکتے ہیں اس کو ہم بارہ وولڈ سے پاور دیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ جو میسج ہم نے بنایا ہے وہ گلو کرے گا دیکھیں جیسے ہم نے پاور دیا پاور آن کر دے پہلے ابھی آپ دیکھیں گے کس پرکار سے گلو کر رہا ہے کافی اٹریکٹیو سائن بورڈ یہ دیکھتا ہے ابھی ہم ڈے ٹائم میں دیکھ رہے ہیں نائٹ ٹائم میں بہت زیادہ برائٹ دیکھے گا آپ کے روم میں آپ کو مطلب کی نائٹ لیم سے بھی بہت زیادہ روشنی یہ دے گا بہت ہی پیارا ڈیکوریٹیو پیس ہے اور اس کا آپ کمرشیل یوز بھی کر سکتے ہیں کسی شاپ کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے گھر کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے کوئی سائن بورڈ بنانے کے لیے تو کئی سارے اس کے یوزرز ہیں بہت ہی دیکھتا ہے بہت ہی پیارا دیکھتا ہے تو اسے کیسے بنانا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو اند تک جرور دیکھنا دیفنیٹلی ویڈیو پسند آئے گا اس کے بعد ہم دیکھتے ہم اسے کیسے بنائیں گے دیکھیں بہت ہی پیارا دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے ویلنٹانس دے بھی چل رہا ہے اس کے حساب سے میں نے کچھ ڈیکوریٹیو بنایا ہے کچھ گفٹ کرنے لائک آئٹم اور اسے آپ ڈیکور بھی کر سکتے ہیں گھر کو بنا کے کسی کو گفٹ بھی کر سکتے ہیں کئی ساری یوز ہے ٹھیک ہے آپ کے والی سا آئی لب یو ہی نہیں آپ کوئی بھی سائن بورڈ بنا سکتے ہیں تو اس سائن بورڈ کو بنانے کے لیے ہمیں نیون سٹریپس چاہیے ٹھیک ہے تو یہ نیون لیڈی سٹریپس ہے ٹھیک ہے ان کا یوز کر کے ہم سائن بورڈ بنائیں گے دیکھیں یہ آپ کو مارکٹ میں مل جائے گا یہ ٹویلڈ وولڈ ڈی سی کا لیڈی سٹریپ ہے ٹھیک ہے اور یہ الگ الگ کلرز میں اویلیبل ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور بہت ہی فلیکسیبل ہے ٹھیک ہے تو یہ فلیکسیبل ہونے کے بیسے اس کو موڑ کر کوئی بھی شیپ دینا کوئی بھی آلفہ بیٹ لیٹر بنانا بہت ہی آسام جاتا ہے ٹھیک ہے ہم اس کو بارہ وولڈ پہ آپ کو ٹیسٹ کر کے بتائیں گے یہ دیکھیں اس کو ہم نے پاور دیا جیسے دیں گے آپ دیکھیں کتنا گلو کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے وارم وائٹ کلر میں نے لیا ہے اور دوسرا جو کلر ہے وہ ریڈ ہے میں آپ کو ابھی گلو کر کے بتاؤں گا اچھا اس کا ایمپیر دیکھیں کتنا 1.8 ایمپیر مطلب کافی ہائی ایمپیر یہ کنزیوم کرتا ہے اس لیے اتنا برائٹ لائٹ یہ پروڈیوس کر پاتا ہے یہ ریڈ والا ہے اس کا ایمپیر دیکھیں جارہاں یہاں پر 2.4 یہ اور زیادہ پاور کنزیوم کر رہا ہے ٹھیک ہے تو ڈیفینیٹلی پاور کنزیوم کرتا ہے اس لیے تو اتنا برائٹ یہ گلو کرتا ہے ٹھیک ہے اور بہت زیادہ فلیکسیبل ہے اس سے کوئی بھی نام الفابیٹ بنانا اس سے بہت ہی آسان ہے کوئی بھی سائن کوئی بھی سیمبل ہم اس سے بنا سکتے ہیں دیکھیں بہت زیادہ یہ فلیکسیبل ہے اس طرح سے اس کو کیسا بھی موڑ کر کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں کوئی بھی الفابیٹ کوئی بھی نمبر ہم اس سے بنا سکتے ہیں کوئی بھی شیپ بنا سکتے ہیں کوئی بھی سائن بنا سکتے ہیں یہاں پر آپ جو یہ پوائنٹ دیکھ رہے ہوں گے اس میں تھوڑ تھوڑی دوری پر لگ بگے ایک انچ پر ایک پوائنٹ بنا ہوا ہے تو یہاں سے ہم اس کو کٹ کر کے جو ہے الگ کر سکتے ہیں تو ہمیں کتنا لمبا لینا آپ دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو یہاں سے کٹ کر دیں گے اوکے تو یہاں پر ہم نے اس کو کٹ کر دیا اب ہم اسے کوئی بھی شیب دے سکتے ہیں جس میں آپ کو جو ہے آئی لوف یو ٹھیک ہے اس طرح کا کچھ بنانا چاہ رہا ہوں تو آئی کے لیے میں نے اتنا سا سائز یہ کٹ کر لیا ہے اب اس کا ہم کیا کریں گے دیکھئے یہاں پر ہم ایک نائف کٹر لیں گے اور یہاں پر اس کو ہم یہاں سے جب نکالیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا اندر کوپر کی پلیٹ سے ٹھیک ہے وہ اس کے اندر جو فلیکسیبل پی سی بھی ہے نا اس کے جو ہے ٹرمینلز رہیں گے وہاں پر ہم دو وائر سولڈر کریں گے اور اس کو بارہ وولٹ سپلائی دیں گے ٹھیک ہے اس کو ہمیں ہٹانے کے لیے یہاں سے تھوڑا سا گھسنا ہوگا اور کٹ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ہم سولڈرنگ کر کے دو وائر سولڈر کر سکتے ہیں میں دکھاؤں گا آپ کو شاید ابھی دکھائی نہیں دے رہا ہے اس پرکار سے ہم یہاں پر جو ہے سولڈرنگ وائر کا یوز کر کے یہاں پر دو وائر سولڈر کر دیں گے پھر آپ کو پاور دے کر دکھاؤں گا اتنا سا اگلو ہوتا ہے یا نہیں ٹھیک ہے ایک انچ کا پورشن جو ہے وہ گلو نہیں کرے گا اوکے تو اس کو میں پاور دیتا ہوں یہ ہماری پاورز اپلائی بارہ وائرڈ اس کو پاور دیا ہم نے and now you can see کہ یہ کس طرح سے گلو ہوتا ہے یہ دیکھئے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے پہلا آلفابیٹ بنایا آئے اور یہ گلو کر رہا ہے اوکے تو اسی طرح سے باقی کے آلفابیٹس بھی ہم کٹ کریں گے اور الگ الگ شیپ اس کا بنا پائیں گے ہم اور اس کو use کریں گے ٹھیک ہے چلیے تو ابھی ہم یہاں سے اور strip لیتے ہیں دیکھئے i love you بنانا ہے ٹھیک ہے تو you بھی اس سے بنا دیں گے اتنا پیس کافی ہوگا یہاں جو point دکھائی دے رہا ہے ہم کو یہاں سے ہم اس کو cut کریں گے ٹھیک ہے اب یہ ہم نے you بنا دیا اور اب you کو power ہم دیں گے اس کو ہم power دینے کے لیے یہاں side سے cut کر سکتے پر میں چاہتا ہوں اس کو یہاں نیچے سے بیچ میں سے پیل کر کے یہاں پر connection کروں ٹھیک ہے ویسے اس کو پوری strip میں کہیں بھی اس طرح سے پیل کر کے ہم جو ہے wire solder کر سکتے ہیں اس لئے میں یہاں پر اس کو بیچ میں سے آپ کو solder کر کے بتاؤں گا ٹھیک ہے جہاں پر ہم اس کو لگا رہے ہیں نا alphabet کو تو اس سے جہاں سے آپ کو wire سب سے پاس میں پڑے گا وہیں پر آپ اس میں cut لگا کر جو ہے wire لگا دیں گے اوکے تو یہاں پر ہم نے اس کو یہاں پر rub کیا رب کرنے پر اندر کا copper trick باہر آیا اور اب ہم یہاں پر solder کر دیں گے دو wire کو ٹھیک ہے چلی تو solder ہم اس کو بعد میں کر لیں گے اس کو ہم ابھی side میں رکھتے ہیں اتنا یہ بن چکا ہے ٹھیک ہے یہ complete ہے ابھی چلو اس کو رکھ دیتے ہیں اب ہم ہمارا جو ایک heart shape بنائیں گے ٹھیک ہے تو heart shape بنانے کے لیے چلی پہلے اسے یہاں پر solder کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم heart shape بنانے کے لیے آگے چلیں چلی وائر بعد میں solder کرتے رہیں گے ٹھیک ہے یہ eye اور u بن گیا ہے اس کو تھوڑا shape دینا ہے اور اس کے بعد ہم red color کا LED strip neon LED strip لیں گے اور یہاں پر heart shape بنانا ہے دیکھیں کافی flexible ہے اس لئے heart shape بنانا بہت ہی آسان ہے ٹھیک ہے اس طرح کا shape بن جائے گا تو ہم تھوڑا سا size لے کر اس کو یہاں سے کاٹ لیتے ہیں کتہ بڑا ہمیں لینا چاہیے تھوڑا سا پہلے measure کر لیں گے eye اور u کا size دیکھ کر تو اس ہی heart کا shape ہمیں بنانا ہے ٹھیک ہے چلیے تو اس کو ہم نے cut کر لیا اب ہم کیا کریں گے کہ یہاں پر دیکھئے یہ جو اس کے corner سے اس کو واپس یہاں پر ہم پہلے wire نکال لیتے ہیں پیل کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اس کا heart کیسے بنانا ہے تھوڑا سا اس میں اس ہی heart میں ہی creativity اس کے علاوہ اور کوئی creativity نہیں use ہوگی بس باقی تو power دیں گے اور glow ہو جائے گا i اور u بنانا تو بہت ہی آسان تھا اب یہ جو i بنانا ہے اس کے لیے کیا کریں گے اس کو تھوڑا سا اس طرح سے cut کریں گے cut کریں گے cut کرنے کے بعد یہاں پر واپس وہ copper track نکال لیں گے ٹھیک ہے copper track نکال کے definitely solving جیسا کرنا ہے اب ایسا کر دیں گے ہم اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کو چلو پہلے solder کر لیتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا دیکھنا ہے اوکے تو یہ اتنا یہ complete ہو گیا ہے اور wire definitely اس میں ہم ہم بعد میں کریں گے ابھی ہم اس کو power دے کے glow کر لیتے ہیں یہ دیکھئے تو ہمارا یہ shape glow ہو گیا کافی اچھا دیکھ رہا ہے شاید کیمرہ میں اتنا attractive نہیں دیکھ رہا ہے لیکن real میں یہ بہت ہی اچھا دکھائی دیتا ہے ٹھیک ہے چلیے تو i love you یہ ہو گیا اور five quick کا use کریں گے five quick کا use کر کے ہم اس کو بہت ہی آسان سے shape دیں گے دیکھیں یہاں پر جو LED strip کے پیچھے جو black color کا ہے یہ glossy paper آئے تھا چپکانا ہے تو بہت ہی سمپل ہے پانچ روپے کی اور یہاں پر ہم اس میں اس کو ایسے لگانا ہے ٹھیک ہے چلیے یہ لیا اس کے back side میں ہم کیا کریں گے فیوی quick لگائیں گے اس پرکار سے ٹھیک ہے اور ایسا لگا کر ہم اس کو یہاں پر fix کر دیں گے چونکہ ہم نے یہاں پر یہ کر دیا اوکے well and good اوکے تو یہاں پر یہ ہمارا آئی بن گیا ہے شاید میں نے کچھ چاہدہ بڑا آئی بناتی ہے تھوڑا چھوٹا بنانا تھا ٹھیک ہے چلیے کوئی بات نہیں جتنا کٹا یہاں پر اس کو کیا کریں گے ایسے لگائیں گے اور ایسا shape دیں گے بہت ہی آسان ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے کیا کریں گے اس کو ایسے hold کریں گے یہاں پر تھوڑا سا فیوی quick لگاتے ہیں اور اس کو ایسے چپکاتے ہیں تھوڑی دیر hold کر کے رکھیں گے جب تک فیوی quick fix نہیں ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو shape دیں گے بہت ہی آسان ہے بنانا دیکھئے ایک بار کرنا شروع کرتے ہیں پھر اپنے آپ ہی ہم کو خود کو ideas آتے رہتے ہیں کیسے 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 بنانا چاہیے اس کو ٹھیک ہے چلیے تو یہ ہمارا جو ہے heart والا جو بسکٹ آتا ہے ویسا shape بن گیا چاہے جیسا shape دے سکتے ہیں کافی attractive لگے گا اس کو ہم کیا کریں گے ہم پہلے اوپر کی طرف تھوڑا سا فیو quick لگا کے اس کو چپکا دیں گے پھر نیچے کی طرف بعد میں shape دیں گے پھر بھی جہاں سے ہمیں اسے bend کرنا ہے وہاں پہ ہم تھوڑا سا اس کا جو coating rubber والا یہ cut کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ وہاں سے bend آسانی سے ہو جائے گا نہیں تو ابھی کیا ہوگا ہم جیسی bend کر رہے ہیں ٹھیک ہے bend کرنے سے کیا ہوگا کہ یہ واپس وہی shape لے جا رہا ہے round ہو رہا ہے نیچے سے ہمیں نیچے جو ہے تھوڑا سا ہمیں corner چاہیے گا اوکے تو اس کو یہاں سے ہم نے تھوڑا سا اس طرح سے cut کر دیا تاکہ یہاں سے منہ اس کے لئے آسان ہو جائے چلیے اب اس کو ہم یہاں پہ چپکا دیتے ہیں چپکانے کے لئے کیا کریں گے ہم اس میں پہلے اوپر کی طرف تھوڑا سا five stick لگاتے ہیں پہلے اوپر سے چپکا دیں گے پھر نیچے سے shape دیں گے اس طرح کا ہمیں shape چاہیے ٹھیک کیسا بھی shape جیسا آپ کو پسند ہو ویسا بنایا جا سکتا اس سے تھوڑا یہاں سے دبا کے mode دیں گے تو اس طرح کا shape آ جاگا اوکے چلیے تو five click لیا یہاں اوپر کی طرف لگائیں گے اس کو اور اس طرح سے یہاں پر ایک جگہ fix کر دیں گے اوکے یہاں پر اوکے اب یہ اوپر کا fix کر دیا پھر نیچے کا دیری دیری ہم fix کرتے رہیں گے اوکے تھوڑا دیو تک hold کر کے رکھیں گے جب تک وہاں پہ set نہیں ہو جاتا جب یہ settle down ہو جائے تو پھر ہم بعد میں اس کے نیچے بنانا شروع کریں گے ٹھیک ہے تو اس طرح کا ہم یہاں پر shape دینا چاہتے ہیں اس کو اوکے تو ابھی تھوڑا دے hold کریں اور یہاں پر نیچے کیور بھی ہم اب fabric کو ایک لگا دیتے ہیں اور اس کو ایک shape دے دیتے ہیں چلیا بھی hold کیا پکڑا دبایا اور یہ یہ والا shape ہم نے دے دیا اوکے ویسے تو ہم کیا کر سکتے ہیں دیکھئے جو acrylic sheet آتی ہے ٹھیک ہے گاڑی کی نمبر plate وغیرہ بنتے ہیں وہاں پر اس CNC machine سے cutting کروا کے لیزر سے alphabet کی پھر اس کے اندر ہم اس neon strip کو لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے آپ کو بہت ہی low cost method بتا دیا ہے بینہ اس کو acrylic plate کو cut کی ہم اس کو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو i hope آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا ویڈیو کو end تک دیکھئے کافی کچھ اور بھی ہم اس میں techniques use کریں گے چلیے اب اس u کو بھی یہاں پہ fix کر دیتے ہیں اگر ہم نے heart کو fix کر دیا تو یہ u shape میں جو کر ہوئے یہ تو بہت ہی آسان ہے ٹھیک ہے تو اس کو ایک corner سے پہلے چپکا دیں گے ٹھیک ہے اور دوسرا والا جو اپنے round کی چپک جائے گا پہلے یہاں پہ چپکا دیا ہم نے اس کے بعد اس والے end کو چپکائیں گے ٹھیک ہے اس کا کرو والا portion ہے اس کو سب سے last میں چپکائیں گے ٹھیک ہے یہاں ان کو ہم نے اس طرح سے چپکا دیا اور جو نیچے جو round ہو رہا چپکائیں گے ٹھیک ہے تاکہ جو کرو ہے نیچرل لگے ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے یہ پورا سائن بنا دیا اور یہ کافی فلیکسی بل ہم نے مطلب یہ جو گلو شیٹ تھی اس کے اوپر لیا ٹھیک ہے اس میں یہاں پر ہم چھہد کر دیں گے اور اس کے جو وائر سے پیچھے کی چھہد کر پیچھے دکھائی نہیں دیں گے وائر لیکن آپ ایسے وائر یوز کریں جو دکھائی نہ دیں تو جیادہ اچھا اٹریکٹیو لگے گا چلی اس کو پیچھے لے چھپا لیا اسی طرح سے یوں ہے اس کے بھی یہاں پر ہم ایک چھہد کریں گے اور پیچھے لے دیں گے ٹھیک ہے میں نے بہت زیادہ فلیکسیبل پیپر کی اوپر چپکا ہے آپ کیا کریں گے آپ کسی پلائی ووڈ کی اوپر چپکا ہے اسے ڈائریکٹ لی وال پر بھی چپکا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس طرح کا یہ میسج ہم نے بنا دیا ہے اپ اس جو پاور ہے پاور کے وائر سے سارے ریڈ ایک طرف جوڑ دیتا ہوں سارے بلیک ایک طرف جوڑ دیتا ہوں پھر آپ کو پاور آن کر کے بتاتا ہوں یہ کیا ساتھ دیکھتا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو کیمرہ میں اتنا اٹھریکٹیو نہیں دیکھ رہا ہوگا کیون کیمرہ میں اٹومیٹک بلائیٹنس سیٹ ہوتا ہے اس لیے باکہ آپ اس کو ریال آئیز سے دیکھیں گے بہت ہی پیار دیکھائی دیتا ہے اوکی تو میں یہاں پر سارے ریڈ وائر ایک ساتھ جوڑ سارے بلیک ساتھ اور پھر سے میں 12 سپلائی دیتا ہوں اور آپ کو سائن بورڈ گلو کر بطا ہوں کافی اچھا گلو ہو رہا ہے پر آپ کیمرا میں اچھا نہیں دیکھ رہا ہوگا مجھے پتا ہے چلی تو آپ بنائی پھر دیکھیں کتھ پیارا یہ لگتا ہے اس بنانا شروع کرتے دیکھ اس طرح سے موڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس طرح کی ایک شیٹ ہے جو یوز کر رہا پی ویسی شیٹ ہے ٹھیک ہے اچھی ویسی شیٹ لے سکتے میں ایک ویسی شیٹ تھی اس کا یوز کر رہا رہا ہم اس کو ایک اڈپٹر سی پاور دیکھ آپ کو ایک بار فیر بتاتے ہے کیسا دیکھتا ہے پتہ نہیں کیوں اس کو بناتے ہو اتنا ایک سکتے ہو بار بار آن آف روم میں ٹھیک مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ پی وی سی شیٹ کے اوپر اس کو لگا جائے اور پی وی شیٹ کو ایسا بنایا جائے ملڈ کر سکتے بہت یاسنی سے ہو جائے گا جی مہنت نہیں لگی گی سارے وائر پی چکے ایک ڈی سی جیک بلکل چھوٹکی ہم ٹھیک تو یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا چھوٹکی بہت ہی اور دیکھ ہم پی دی سی جیک لگا دیا اور ہم پاور اس کو دیں گے تو آپ دیکھیں گے گلو آیا پاور آف کر دیں ایک بار پھر ہم یہ لگائیں گے یہ لگایا ہم نے اور دیکھیں گے کتنا پیارا لگ رہا تو اگر آپ کو میرا یہ سائن بورڈ بنانے کا طریقہ پسند آیا تو پلیز کمنٹ کر مجھے بتائیے آپ کو یہ سائن بورڈ کیسا لگا میرا آئیڈیا جو کی کوسٹ ایفیکٹیو تھا کافی سستہ اور کم دم میں کم سپیس میں آپ کو سائن بورڈ بنا کے بتائے تو آپ مجھے کمنٹ کر بتائیے اگلا سائن بورڈ آپ کیسا چاہتے ٹھیک ہے اس کا پورا دی آئیو کیٹ میرے پاس آویل ہے اگر آپ اس کو پانا چاہتے خیئی نہ چاہتے تو مجھے کمنٹ کر بتا سکتے تھا thank you very much have a good day love you all مجھے